ڈپٹی کمیشنر گجرات ڈاکٹر خورم شہزاد نے میجر شبی شریف شہید اسپطال کنیا میں پولیوں مہم کا اگاز کر دیا پانچ روزہ انستاد پولیوں مہم کا افتتا کر دیا گیا ڈپٹی کمیشنر ڈاکٹر خورم شہزاد بچو کو قطرے پرا کر مہم کا افتتا کیا سی ایو ایلتھ ڈاکٹر نئی مختر ڈی ایچو ڈاکٹر زاکر علی رانہ ایم ایس ڈاکٹر ازاریسان بات بھی موجود تھے پولیوں مہم تھائید فروری سے چار مارچ تک جاری رہے گی ڈپٹی کمیشن ڈاکٹر خورم شہزاد کا کہنا تھا چار لاکھ اکاٹھ زار بچو کو قطرے پلانے کا دم کرر کیا گیا ہے سولہ ہزار سولہ سو بارہ مبائل ٹی میں بچو کو قطرے پلائیں گی 33 ٹرانسٹر پوائنٹ 91 فکس سنٹر بھی بنائیں جائیں گے انصاد پولی مہم کی سکورٹی کے لیے پولیس الیلٹ ہے میک مسید کی ٹی میں گر گر جا کر پولیوں کے قطرے پلائیں گی والدان سے گزارش ہے کہ وہ میک مسید کی ٹیموں کے ساتھ اس موقع پر ڈاکٹر خورم شہزاد میڈیا سے بات جت کرتے ہیں پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم ہماری جو نائی ڈی کیمپین ہے پولیو کے حوالے سے وہ 28 فیبری سے شروع ہو رہی ہے اور پانچ مارچ تک چار مارچ تک ہم یہ کیمپین اپنی کریں گے اور اس میں تین دن ہمارے میجر ڈیز ہوں گے اور اس کے بعد دو دن ہمارے کیچ اپ ڈیز ہوں گے اور اس مہم میں ہم تقریباً تین لاکھ اٹھتر ہزار بچوں کو جو کہ پانچ سال تک کی عمر کے بچے ہیں ان کو پولیو کے قطرے پلائیں گے میں اسے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ لاسٹ ہیئر الحمدللہ پاکستان میں پولیو کے جو کیسز سے وہ بہت کم تھے صرف ایک کیس آیا تھا لاسٹ ہیئر اور اس سال الحمدللہ اب تک کوئی کیس نہیں ہے لیکن آپ کے علم میں ہے کہ انفرشنیٹلی پاکستان ان ملکوں میں سے ہے ان چند ملکوں میں سے ہے افغانستان اور پاکستان پوری دنیا میں جہاں پولیو کے کیسز آتے ہیں اور ہم سب کو مل کے اس بیماری کا مقابلہ کرنا اس سے فائٹ کرنی ہے اور انشاءاللہ اب تک اس وقت تک جو سیچویشن ہے ہم بہت اچھے جا رہے ہیں لیکن میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں تمام لوگوں سے اہل یانِ گجرات سے کہ اس کیمپین میں بھرپور سعاد دیں حکومت کا اور اپنی تمام بچوں کو جو پانچ سال تک کی عمر کے بچے ہیں ان کو دو کتھرے پولیو کے ضرور پلائیں ہماری جو ٹیمیں آئیں گی تقریباً چار ہزار سے زیادہ لوگ ہیں جو ہماری ٹیمیں ہیں پورے گجرات میں وہ جب ٹیمیں آپ کے پاس آئیں تو ان سے تعاون کریں اور اپنے بچوں کو کتھرے پلائیں کیونکہ اسی میں ہمارے بچوں کی صحت اور مستقبل محفوظ ہے